بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دنان احمد صاحی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاحی انفرمیشن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرفیشنل کونٹینٹ رائٹنگ سکلز سکھائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو سے اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں گائز ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کل جو ہم نے فاؤنٹس پڑھے تھے آئی دیکھیں گے ان میں کون کون سی نہیں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایش ٹی ایم ایل ٹائٹل میں ہم لکھیں گے فور میٹنگ ایلیمنٹس فور میٹنگ ایلیمنٹس ایم ای این ٹی ایس اس کے بعد بوڈی میں ہم کلر دیں گے بوڈی بی جی کلر بی جی کلر دے دیتے ہیں لائٹ پینک اس کے بعد ہم فاؤنٹس یوز کرتے ہیں ہم نے جو پچھلے فاؤنٹس یوز کی تھی ہیں دیکھتے ہیں ان میں کیا کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم فاؤنٹس کو کلر دے سکتے ہیں فاؤنٹس کلر فاؤنٹس فاؤنٹس کلر فاؤنٹس کو کلر دینا چاہ رہے ہیں ہم ریڈ اس کے بعد سائز کتنا دینا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں گے سائز میں دے دیتا ہوں جی ٹو ہنڈرڈ پیکزلز اس کو کنٹرول ایس سے سیو کیا ہے میں نے اب براوز کریں گے اور چیک کریں گے اس کو اس کی آؤٹپوڈ کیا ہے اوپن ویڈ کروم یہ اوف لائم فائل ہے لیکن پھر بھی لوڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے بارہ سے اوپن کر لیتے ہیں اس کو اوپن ویڈ کروم ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ فاؤنڈ کا کلر فاؤنڈ کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا یہاں سے یہ لوڈنگ کر رہا ہے یہ فور میٹنگ ایلیمنٹس جو ہم نے ٹائٹل دیا تھا وہ یہاں پہ شو ہو گیا ہے اور یہاں سے ہم سب لائم ٹائسٹ میں دوبارہ جا رہے ہیں چیک کریں گے یہاں پہ اب لکھتے تھے ہم فور میٹنگ ایلیمنٹس فور میٹنگ ایلیمنٹس کنٹرول ایسے سیو کی ہے اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں اس کا آوٹ پوٹ یہ دیکھیں یہ فاؤنڈ کلر چینج ہو گیا ہے اس کے بعد ہم جو اگلا ٹول یوز کریں گے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں شامل ہے آئی ٹیگ یہ ہمیشہ ایٹالک کے لئے یوز ہوتا ہے آئی سٹینڈ کرتا ہے ایٹالک فاؤنڈ کے لئے دیکھتے ہیں ایٹالک فاؤنڈ کیسا ہوتا ہے فور میٹنگ ایلیمنٹس کنٹرول ایسے اس کو سیو کیا براوز کریں گے یہاں سے ریفریش کریں گے یہ دیکھیں یہ فور میٹنگ ایلیمنٹس ایٹالک فاؤنڈ کی فارمش ہو رہا ہے یہاں سے ہم اس کو بی آر دیں گے بی آر سے ایک سپیس چلا جائے گا اس میں یہ ادھر سے ہم دوسرا فاؤنڈ ایٹ کرتے ہیں وہ ہے انڈرلائن فاؤنڈ جس کو یو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے فور میٹنگ ایلیمنٹس کنٹرول ایس سے سیو کیا براوز کیا ریفریش کیا یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ یہ اس کے نیچے انڈرلائن ہو گیا ہے اب دوبارہ سبلائم ٹیسٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ بھی بی آر دیتے دیتے ہیں سپیس کے لئے اب پھر نیچے جاتے ہیں یہاں پہ نیو فاؤنڈ یوز کرتے ہیں وہ ہے سٹرونگ سٹرونگ فاؤنڈ بھی بولڈ فاؤنڈ فاؤنڈ کے جیسے ہی ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسا ہے سٹرونگ یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے سٹرونگ یہاں پہ ہم لکھیں گے فارمیٹنگ ایلیمنٹس فارمیٹنگ ایلیمنٹس کنٹرول ایسے سیو کیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے شو ہوتا ہے براوز کیا یہ فارمیٹنگ ایلیمنٹس بولڈ کی فارم میں شو ہو رہا ہے دوبارہ پہ سبلائم ٹیسٹ پہ جائیں گے یہاں پہ سپیس کے لئے بی آر دیں گے تاکہ یہ نیچے شو اس کے بعد یہاں پہ پھر بی آر دے رہے ہیں سپیس کے لئے اس کے بعد انٹر کیا نیچے آگے اب نیا فاؤنڈ یوز کریں گے وہ ہے ہمارا ایش ٹی ایمل میں جو کومنٹس یوز ہوتے ہیں اس کو بھی اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کومنٹس یوز کریں گے یہاں پہ کر لیتے ہیں چلیں پہلک تین یہاں پہ لکھیں گے فارمیٹنگ ایلیمنٹس یہاں پہ اس کو ڈیش دیں گے یہاں پہ لیس دین کس آئیں کنٹول ایسے سیو کیا اب دیکھتے ہیں براوز کر کے یہ کیسے شو ہوگا یہاں پہ ایسے شو ہو رہا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ایریز یہاں پہ اپنا نیا فاؤنڈ یوز کرتے ہیں جو ہے مارک دیکھتے ہیں مارک کیسے شو ہوتا ہے مارک یہ یہاں پہ ہے مارک یہاں پہ لکھیں گے ہم فارمیٹنگ ایلیمنٹس کنٹول ایسے سیو کیا اب دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ ریفریش کیا یہ ڈیفارٹ میں کلر جو ہے ییلو کلر دیتا ہے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں لیکن وہ ہے سی ایس ایس میں چینج کر سکتے ہیں اس میں نہیں ایش ٹی ایم ایل میں نہیں کر سکتے یہاں سے سپیس کے لئے بی آر کنٹرول نیا فاؤنٹ یوز کرنے لگے ہیں ہم گائز وہ ہے ایم فی سائز فاؤنٹ گریٹر دین سائن ایم فی سائز فاؤنٹ یہاں پہ ہم لکھیں گے فورمیٹنگ ایلیمنٹس فورمیٹنگ ایلیمنٹس فورمیٹنگ ایلیمنٹس ہم نیو فاؤنٹ یوز کر دیتے ہیں یہاں پہ پھر انٹر پھر بی آر کریں گے سپیس کے لئے انٹر کریں گے نیو فاؤنٹ یوز کرنے لگے ہیں ہم یہاں سے لیس دین سائن اس کے بعد بلو کوئٹ بی ایل او کیو یو او ٹی ای یہ ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے فورمیٹنگ ایلیمنٹس میٹنگ ایلیمنٹس گائز یہ سپیس کے لئے یوز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم براوز کریں گے یہاں سے ہم ری فریش کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے 5 سپیسیز آگئی ہیں یہ 5 سپیسیز کے لئے یوز ہوتا ہے اب یہاں سے نیچے جائیں گے بی آر دوبارہ سے نیچے جائیں گے نیا فاؤنڈ یوز کرنے لگے ہم یہاں سے انسرٹ کا فاؤنڈ یوز کرنے لگے ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے آئی این ایس یہ انسرٹ کا فاؤنڈ ہے فورمیٹنگ ایلیمنٹس کنٹرول ایس یہ بلکل ایٹاریک فاؤنڈ کی جیسے ہی ہوگا دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ فورمیٹنگ ایلیمنٹس جو ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہی انڈر لائن والا تھا نیس فاؤنڈ جو گائز ہم یوز کریں گے وہ ہے سٹرائیک اسے پہلے یہاں پہ لگاتے ہیں بی آر یہ ہم انڈر کریں گے یہاں پہ لکھیں گے سٹرائیک ایس ٹوئی آر آئی کے ای سٹرائیک ایس ٹوئی یہاں پہ سٹرائیک فاؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ رائٹ کرنا پڑے گا ہمیں آر آئی کے ای یہاں پہ دوبارہ سے سٹرائیک فاؤنڈ آگئے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے فورمیٹنگ ایلیمنٹس یہاں پہ آپ کوئی بھی فورمیٹنگ ایلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں ہم سیمپل میں فورمیٹنگ ایلیمنٹ لکھ رہے ہیں آپ نے چیک کر لینا ہے کوئی بھی یوز کر کے یہ دیکھیں یہ فورمیٹنگ ایلیمنٹس ڈیل فاؤنڈ کی طرح سے نظر آ رہے ہیں سٹرائیک فاؤنڈ اور ڈیل فاؤنڈ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ بی آر یوز کرتے ہیں سپیس کے لئے بی آر یہاں سے انٹر کیا نیو فاؤنڈ یوز کرنے لگے ہم ڈیل جو کہ سیم ہی ہے اس کے جیسا لیکن پھر بھی اس کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں ڈیل یہاں پہ لکھیں گے فورمیٹنگ ایلیمنٹس فورمیٹنگ ایلیمنٹس کنٹرول ایس براوز ریفریش یہ دیکھیں یہ ڈیل فاؤنڈ بھی سیم ایس سٹرائک فاؤنڈ شو ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ انٹر کریں گے یہاں پہ لیس تین سائن بی آر اس کے بعد نیا فاؤنڈ یوز کرنے لگے ہیں جس میں ایکس ٹو پلس وائ ٹو ہوتا ہے دیکھیں یوز کر کے اس کو کیسے شو ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یوز کریں گے ایک سکیئر پلس وائے سکیئر والا اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں سوپر کا سوپر فاؤنڈ یہاں سے لکھیں گے ہم ایکس ایکس لیس دین سائن سوپر فاؤنڈ یہ یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹو جس کو اس کی پاور میں لے کے جانا ہے یہاں پہ پلس کا سائن اس کے بعد لکھیں گے وائے یہاں پہ سوپر فاؤنڈ سوپر فاؤنڈ لیس دین کا سائن اس یو پی یہ یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹو جس کو پاور میں لے کے جانا ہے کنٹرول ایس کی ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی پاور میں شو ہوگا یہ دیکھیں ایکس کیئر پلس وائے سکیئر یہاں سے ہم واپی جاتے ہیں سب لائم میں نیسٹ فاؤنڈ جو یوز کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پہ پھر بھی یار لگا دیتے ہیں سپیس کے لئے اس کے بعد نیچے آتے ہیں اپنا نیا فاؤنڈ یوز کرتے ہیں جس میں ٹو بیس ہوگا اور ایکس اس کی پاور ہوگا وہ دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم سب فاؤنڈ یوز کریں گے جیسے یہاں پہ لہز دین کا سائن اس سے پہلے ہم یوز کریں گے ایکس اس کے بعد لکھیں گے اس یو بی یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹو ادھر لکھیں گے ہم پلس کا سائن اس کے بعد لکھیں گے وائ یہاں پہ لکھیں گے لیس دین کا سائن ایس یو بی یہاں پہ لکھیں گے ہم ٹو جس کو ہم نے بیس میں شو کرانا ہے کنٹرول ایس کیا سیو ہو گیا براوز کیا اس کو ریفریش کیا یہ دیکھیں یہ ایکس پاور میں چلا گیا ٹو کی یہ وائ بھی پاور میں چلا گیا اب نیا فاؤنڈ جو یوز کریں گے وہ کیا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں نیا فاؤنڈ یوز کرنے سے پہلے ہم ہم یہاں پہ سینٹر یوز کر دیتے ہیں سارے کے اوپر اور یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے شور ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے لکھا سینٹر سی سینٹر سی ای یہاں پہ یہ دیکھیں گائز یہاں پہ شور ہے میں اس کو یہاں سے کنٹرول ایس سے کٹ کر لیتا ہوں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ سارا فاؤنڈ سیسٹم جو ہے درمیان میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ سارا درمیان میں آ گیا اس کو ہم مارکی کے اوپر یوز نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم پھر بی آر یوز کریں گے بی آر اس سے نیچے جائیں گے اپنا نیا فاؤنٹ یوز کریں گے وہ دیکھتے ہیں وہ مارکی ہے مارکی کس لئے یوز کرتے ہیں مارکی ہم یوز کرتے ہیں ایلیمنٹس کو سپیسفک ڈریکشن میں موو کرنے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلیمنٹس اوپر سے نیچے موو کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر یا سائیڈ پہ موو کر رہے ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے رائٹ کی طرف اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے یوز کرتے ہیں مارکی کو یہاں پہ ہم یوز کریں گے پیراگراف سائنگ یہاں پہ پیراگراف یوز کر رہا ہوں میں پی یہ انٹر کیا یہاں پہ میں یوز کروں گا اب مارکی مارکی یہاں پہ یوز کرنے لگا ہوں مارکی اس کو ایک ہم ڈریکشن بھی دیں گے چیک کر لیں گے ڈریکشن دیکھیں یہ کیسے شوہ رہا ہے مار کیو ڈبل ای اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہاں پہ پھر اوپن کرتے ہیں بریکٹ ایم یہاں پہ ڈیش یوز کی ہم نے یہ آگیا مارکی اب دیکھتے ہیں ہم مارکی کو کیسے یوز کرنا ہے یہاں پہ ہم دیں گے یہ مارکی کو ویسے یوز کر گئے دیکھ لیتے ہیں اب پہلے ایک بار یہاں پہ لکھیں گے فارمیٹنگ اللہ ایلیمنٹس ایل ایم ای این ٹی ایس کنٹرول ایس سے سیو کیا براوز کیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف موو کرنا شو ہو جائے گا اس کو ہم ڈریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ بھی چینج کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بی ای آر دیتے ہیں بی ای آر اس کے بعد ہم یہاں پہ مارکی ڈریکشن دیں گے اس کو یہاں سے صحیح کل کنٹرول ایس سے کنٹرول سی سے کوپی کر رہا ہوں اس کو میں کنٹرول سی ایدھر کنٹرول کنٹرول بی اس کو سیو کر رہا ہوں میں کنٹرول سی سے کوپی یہاں پہ کروں گا اس کو پیسٹ ایدھر دیں گے ہم مارکی کو ایک سپیسوک ڈریکشن اس کو ڈریکشن دے رہا ہوں میں اپ ڈریکشن اپ ڈریکشن اور دیکھتا ہوں یہ کیسے شو ہوتا ہے یہاں پہ کم میں لگا ہوں گا اس کو ڈریکشن دے رہا ہوں اپ ڈریکشن کنٹرول ایس سے سیو کیا براوز کیا اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے شو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر کو شو رہا ہے نیچے سے اوپر کو اس کو ہم اور بھی ڈریکشن دے سکتے ہیں یہاں پہ سپیڈ بھی اس کی چینج کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سپیڈ کیسے چینج کرتے ہیں اس کی مارکی ڈریکشن کے ساتھ یہاں پہ یوز کریں گے ہم سکرول ڈیلے یہاں پہ یوز کرتے ہیں سکرول ڈبل ایل ڈی ڈبل ایل ای وائ سکرول ڈیلے یہاں پہ ہم ایکول کا سائن ڈبل کومس یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو سپیڈ کون سی دیں گے اس کو ٹو ہنڈرڈ دے دیتے ہیں سپیڈ کنٹرول ایس کیا ہم نے اس کو سیو کر لیا اور براوز کیا یہاں سے ہم اس کو ریفریش کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہے اب اس کی سپیڈ کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں جی ٹین ٹاؤزنڈ کنٹرول ایسے سیو کیا اس کو یہاں سے براوز کیا دوبارہ سے ریفریش کیا یہ دیکھیں اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے اتنی لگ نہیں رہی ہے کم ہوئی لیکن پھر بھی کم ہو گئی ہے یہاں سے ہم ایک زیرو اور زیادہ کر دیتے ہیں کنٹرول ایسے سیو کرتے ہیں یہاں سے براوز کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا سپیڈ میں فرق پڑھائے دوبارہ سے ہم جائیں گے یہاں پہ نیا فاؤنٹ یوز کریں گے یہاں پہ ہم جب فاؤنٹ یوز کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ن بی ایس پی دیکھیں گے یہ کیسے یوز ہوتا ہے ن بی ایس پی یہاں سے ہم انٹر کر رہے ہیں یہاں سے بی آر یوز کریں گے یہ سپیس کے لئے یہ بی آر کنٹرول یہاں سے دیکھیں ہم پیراگراف یوز کرنے لگے ہیں یہ پیراگراف یہاں پہ پیکٹ بلوک کوئٹ یہ یوز کریں گے ہم یہاں پہ ہم لکھیں گے ن بی ایس پی یہ ایک سپیس کے لئے یوز ہوتا ہے یہاں پہ لکھیں گے انڈ کا سائن یہاں پہ انڈ کا سائن ان بی ایس پی یہاں پہ ہم لگائیں گے یہ کماز یہ ایکس کے لئے ہیں اس کے بعد لکھیں گے فارمیٹنگ ایلیمنٹس ایل ای 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 این ڈی ای ایس کنٹرول ایس سیو کیا ہے اس کو براوز کیا یہاں سے یہاں سے ریفریش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو فائی سپیسی سے تھوڑی زیادہ سپیسیز آ رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم یہاں سے ہم سینٹر ہٹا دیں گے اور چیک کریں گے کیا اس میں ایک سپیس زیادہ آ رہی ہے فائی سپیسیز والے سے یہ سینٹر ہم ہم کرنے لگے ہیں ختم کنٹرول ایس سے سیو کیا یہاں سے براوز کیا اس کو ریفریش کیا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں ایک اور این بی ایس پی یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ این بی ایس پی کنٹرول سی سے کوپی کیا میں نے اسے سیمپل یہاں پہ پیسٹ کر دیا کنٹرول ایس سے سیو کیا یہاں سے براوز کیا یہاں پہ ریفریش کیا یہ دیکھیں یعنی اس میں ایک سپیس ہے اب ہم اپنا نیا فاؤنٹ یوز کر کے دیکھ دیتے ہیں جو ہے کوپی رائٹ کوپی رائٹ کو کیسے لٹتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم کوپی رائٹ کو لکھتے ہیں ہم بلوک کوئٹ کے ساتھ وہ کیسے لکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم ادھر یہاں پہ این بی ایس پی ختم کر دیں گے سیمپلی اس کو یوز کریں گے یہاں سے بی آر یوز کر رہا ہوں میں بی آر یہاں سے انٹر کیا یہاں پہ اس کو کنٹرول بی سے سیو کیا یہاں سے یہ میں سب ہٹا کر یوز کرنے لگا ہوں کوپی رائٹ کلیم کو کیسے یوز کریں گے انٹ کا سائن اس کے بعد یہاں سے یہ ختم ہو گیا اس کو دوبارہ رائٹ کرتے ہیں یہ کوپی رائٹ کا سائن انٹ کوپی سی او پی وائی کوپی یہ سائن یوز کریں گے کنٹرول ایس سے سیو کریں گے براوز کریں گے یہاں سے ری فریش کریں گے یہ دیکھیں یہ کوپی رائٹ کا سائن شو ہو رہا ہے یہاں پہ ہم واپس جاتے ہیں یہاں سے بی آر کرتے ہیں پھر سپیس کے لئے یہ دیکھیں بی آر یہاں پہ انٹر کرتے ہیں نیا فاؤنٹ یوز کرنے لگے ہیں وہ سیمپلی پیراگراف کے ساتھ ہی یوز ہوگا دیکھتے ہیں وہ کیا انسا فاؤنٹ ہے ایڈ کا فاؤنٹ ایڈ کا سائن جو ہے وہ یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں فارمیٹنگ elements e-l-e-m-e-n-t-s یہاں پہ تھوڑی سی سپیس دے رہتا ہوں ایڈ اور فارمیٹنگ کے ذرمیان یہ ایس کنٹرول ایس سے اس کو سیو کیا میں نے براوز کیا یہاں سے میں اس کو ریفریش کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایڈ کا سائن اسی کے ساتھ آگیا ہے اس کے بعد جو فاؤنٹ use ہوں گے اس میں ہے کی اکثر ہم نے دیکھا ہے ninth کے اوپر t h ہوتا ہے وہ کیسے use کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ b r یہاں سے نیچے یہاں سے ہم use کریں گے paragraph نہیں paragraph نہیں use کرتے چلے ایسے use کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں super sup یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ میں ریکھوں گا t h یہاں سے میں control s اس کو کروں گا save یہاں سے control s یہاں سے browse یہاں سے refresh 9 کے اوپر آگیا t h اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتا ہے اکثر کی price کو کاٹ کر لکھا جاتا ہے دیکھیں وہ کیسے ہے یہاں پہ b r یہاں سے bracket کو close کیا یہاں سے نیچے گئے اس کے بعد میں use کروں گا یہاں پہ لکھوں گا old price old price یہاں پہ میں use کر رہا ہوں strike کا sign strike a e یہاں پہ اس کو use کر رہا ہوں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں two thousand p k r two thousand p k r یہاں پہ میں strike کو close کروں گا یہاں سے دیکھیں کیسے کر رہا ہوں یہ close کیا ہے اس کو میں نے اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں new price دیکھتے ہیں کیسے چھو رہا ہے new price یہاں پہ new price ڈیو پی آر آئی سی ای پی آر آئی سی ای پی آر آئی سی ای نیو پرائس لکھ رہا ہوں یہاں پہ میں fifteen zero zero پی کے آر یہاں سے control ایسے سیو کرتا ہوں اسے میں یہاں سے browse کروں گا یہاں سے refresh یہ دیکھیں یہ old price جو ہے اس کی اوپر یہ لائن آگئی ہے handle line جیسی guys یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی 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 موسیقی